السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امون غزالی احیال امین میں لکھتے ہیں عذیتوں سے محفوظ رہ کے اچھا اخلاق اپنانا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے اصل کمال یہ ہے کہ مصیبتوں کے طلعہ تم میں رہتے ہوئے خوش خلق رہا جائے یعنی آپ کو نہ کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے کوئی آپ کو غصہ نہیں دلا رہا کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا کسی کے ساتھ آپ کے کوئی جھگڑا نہیں ہے تب آپ اچھے اخلاق اپناتے ہیں تو کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے اصل کارنامہ کیا ہے کہ جب آپ مشکل میں ہو فرسٹریشن ہو آپ کو کوئی غصہ دلا رہا آپ کو یا کوئی ہرڈ کر رہا آپ کو یا کوئی مشکل آئی بھی ہے آپ کے اوپر اس وقت آپ کتنے خوش خلق رہتے ہیں لیکن جب ہمارے پر کوئی مشکل آتی ہے یا ہم کسی پریشانی کا شکار ہیں یا ہم غصے میں ہیں تو ہم جلدی ہم اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں پریشانی ہو تو ہم کہتے ہیں آپ تو جائز ہی ہے میں تو اتنی پریشان ہوں یا فلانے مجھے غصہ دلایا گا یا فلانے مجھے ہرٹ کر دیا تو اب میں بتمیزی کروں تو میرے لئے جائز ہو جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسے وقت کے مر جب آپ کو کوئی عذیت دے یا آپ کسی وجہ سے بھی غم کا شکار ہیں پریشانی کا شکار ہیں ڈپریس ہوئے میں ہیں انگزائیٹی ہو رہی ہے آپ کو تب بھی آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تب آپ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ واقعی بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں ورنہ آرام سے بیٹھے ہوئے اچھے حالات کے اندر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اس میں ہم اچھا اخلاق دکھائیں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جس کے اوپر ہمیں شہباش دی جائے شہباش کے قابل وہ ہے جو ایسے وقت میں بھی جو انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے جس میں اپنے آپ کو سنبھالا مشکل ہوتا ہے اپنے کنٹرول رکھنا مشکل ہوتا ہے اس میں بھی اچھا اخلاق اپنا ہے اور اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو ایک نیچرل چیز سمجھے جاتی ہے کہ ایسے ٹائم کے پر بتمیزیاں کرنا گالنگلوج کرنا کسی کو بھی برا بھلا کہنا آپ ایسے باہر ہو جانا اور بہت لاؤڈ ہو جانا اس کو بلکل جائز سمجھا جاتا ہے کہ کیا کریں ہم ظاہر ہیں ہمارے پر ایسی پریشانی تھی یا ہمارے پر ایسے حالت تھی یا ہمیں افلاحہ نے غصہ دلایا تھا تو لہٰذا ہم یہ بتمیزی کر لی تو کیا بری بات کی ہے یہ تو ہونے ہی تھی نہیں جب ہمارے پر ناموافق حالات ہو یعنی جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ جب آ جاتے ہیں اس وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا اور اچھے اخلاق کا ثبوت دینا یہ ہے ہمارا اصل کارنامہ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقعی خوش اخلاق ہیں تو حسن اخلاق ایسے ہی نہیں ہوتا یہ مشکل کام ہے اسی لئے میزان میں سب سے بھاری تو لے گا لہٰذا اس کے لئے کوشش کرنی چاہیے اس بات کو یاد رکھتے بے کہ یہی تو ٹائم ہے میرا اچھا اخلاق دکھانے کا اس ٹائم پہ میں یہ نوع کہ شیطان کی آلائکار بن جاؤں اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اخلاق اپنانے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سپیکر استازہ نجیہ حاشمی ہے ان کی مزید آڈیو سننے کے لئے لاغن کریں الرحمہ ڈاٹ اور پر